ملک بھر میں تین لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو آسٹی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو آسٹھ تک پہنچ گئی حکومتی پابندیوں کا خوف نہ جرمانے کا ڈھر شہر قائد میں ہر طبقے نے کرونا ایسو پیس کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا دی ماس کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال احتیاط نہ برتی تو کرونا کی دوسری لہر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے طبی ماہری لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کرونا ختم ہو گئے اللہ پاکی پاکستان کے اوپر بہت بڑی کرم نوازی تھی کہ پہلے کرونا آیا تھا اتنا ڈیجرس نہیں تھا یہ جو ویو آئی ہے اس کے اندر اموات زیادہ ہو رہی ہیں اس لئے اموات زیادہ ہو رہی ہیں کہ اس کی شاید کوئی اس ٹرینٹ میں فرقے یا کچھ عوام نے بلکل بے ایسی کا مظاہرہ کر دیا ہے ڈپٹی اٹرنی جنرل پاکستان بھی کرونا کا شکار محلک وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد رانہ عبدالشکور خان نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا کرونا کے باوجود پاکستانی معیشت مصبت حکومت نے کاروباری برادری کو خصوصی پیکش دیا چاہتے ہیں معاشی سرگرمیات جاری رہیں تاکہ عام آتمی متاثر نہ ہو مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کھراچی میں فیوچر سمٹ سے ویڈیو لنکھ خطاب ان دو شادی ہالنز میں تقاریب پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کی قومی سطح کے فیصلوں میں مداخلت سے معذرت حکومت خود پابندی نہیں کر رہی پالیسیز میں تازاد ہے پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی چیف جاسٹس وزیراعظم کا آج فیصلہ بات جانے کا پروگرام عمران خان کی تاجروں، ٹیکسٹائل منفیکچررز اور ایکسپورٹرز سے ملاقاتیں بھی شیڈیول لنگر خانے اور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے ان جزامیہ کی اجازت کے بغیر نون لیگ کامان سہرہ میں جلسہ پنڈال سج گیا کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری مریم نواز، شاہد خاقان ابباسی اور دیگر لیگی رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول کرونا سے زیادہ متاثرہ زلہ منصہرہ میں نون لیگ کا جلسہ افسوس نہ رک جائیں اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، انسانی جانوں اور مائشت کو خطرے میں نہ ڈالیں وزیر صحت خیوہ پختونخواہ تیمور سلیم جھگڑا کا مشورہ شہباز شریف اپنی ہی پارٹی کے 51 کروڑ 52 لاکھ فنڈز ہڑپ کر گئے لیگی ایم این ایز، ایم پی ایز اور نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی مالکان سے کروڑوں کی وصولیاں رکوم نصار ٹریڈنگ کمپنی کے اکاونٹ میں منتقل ہوئیں، فردوس آشک آوان انٹی کرپشن پنجاب کا بڑا ایکشن، سرکاری خزانے کو کروڑوں رفے کا نقصان پہنچانے کا الزام سابق لیگی ایم پی ای چہدری سرفراز افضل کے رفتار ملزم کا علا اکار بننے والے آر ڈی اے کے گیارہ ملازمین کے خلاف بھی مقدمہ ٹاک لینڈ ریفرنس، آصف زردالی کی حاضری سے ایک روز کے استثناء کی درخواست منصور تاخیلی حربیں استعمال نہ کیا جائیں، احتساب عدالت کی ملزمان کے وکلہ کو کل حاضری یقینی بنانے کی ہدایت پشاور بی آر ٹی منصوبے میں چار ہزار سے زائد خامیوں کا انکشاف جی ٹی روڈ یونیورسٹی روڈ گل بہار سمیت اہم مقامات پر نقائز کی نشاندہی خرابیاں دور کرتے کرتے سالوں لگ جائیں گے انتظامیہ کی نا اہلی پر شہریوں کا پارہ ہائے ہائی کورٹ میں ریپورٹ آگئی چار ہزار، چار ہزار کی خامیہ ہیں تو یہ چار ہزار خامیہ کیسے دور ہوں گی، یہ کیا اس کو دور کرتے کرتے ہمارے ساٹھ سال لگ جائیں گے تو یہ حکومت کو چاہیے کہ فل فور اس پر ایکشن لے بین الاقوامی، ماہرین نے، انجینئرز نے اس میں چار ہزار پال چھوڑیں تو اب دوبارہ وہی انجینئر آئیں گے اور وہی انجینئر اس میں چار ہزار کی جگہ چالیس ہزار پال چھوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد تانشبہ میں ہوں مریم زیشان اور میں ہوں فضا جمال، ہیڈلائنز آپ نے جانی دنیا نیوز کے بلٹن میں واپس لوٹیں گے اس بریک کے بعد بولٹن کے آغاز میں کراچی سے اہم خبر دیں گے آپ کو جہاں کیپٹن ریٹائٹ سفدر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا گیا سٹی کوٹ نے مزار قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ سی کلاس کر دیا پولس نے مقدمے کا بی کلاس چالان پیش کیا تھا مدعی مقدمے کی جائے وقوع پر موجود کی ثابت نہ ہو سکی ملزمان کے خلاف کوئی شواہد نہیں، عدالتی آرڈر سامنے آیا ہے دیکھیں پاکستانی سیاست میں حلچل مچانے والا مقدمہ مزار قائد کی بے حرمتی جو کہ سابق وزیراعظم یا نوازشیف کے داماد کیپٹن ریٹائٹ سفدر اور ان کی سابزادی کے خلاف درج ہوا تھا آج عدالت نے جوڈیشل مجسٹیٹ سعوت وزیر حسین میمن نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سی کلاس کر دیا ہے اور مقدمے کو خارج کر دیا جس میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ مدعی مقدمہ ایک تو اپنی مزار قائد پر وقوع کے روز موجود کی ثابت نہیں کر سکے دوسرا کوئی وہ شہادت بھی نہیں دے سکے جس سے یہ ثابت ہو کہ جو کیپٹن سفدر اور دیگر پر الزامات ہیں وہ ثابت ہو سکے لہذا مقدمے کو خارج کیا جاتا ہے آج جب عدالت میں فیصلہ سنایا گیا تو کیپٹن سفدر کے وقلہ کے کے جاوید اور دیگر تمام وقلہ عدالت میں موجود تھے تفتیشی افدر بھی عدالت میں موجود تھا کیپٹن سفدر کے خلاف پولیس نے بی کلاس کا مقدمہ چلان پیش کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مقدمہ جھوٹا ہے لہذا اس کے مقدمہ خارج ہونے پر مدعی مقدمہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی لیکن عدالت نے بی کلاس کو سی کلاس میں کنورٹ کرتے ہوئے مقدمے کو خارج کر دیا ہے تاہم کیپٹن سفدر کے خلاف قائد عظم مزار بورڈ کے جو سربراہ ہیں ان کی جو پرائیوٹ کمپلین ہے وہ ابھی بھی زیرے سماتا ہے ابھی تک اس کی کوئی پرسیڈنگ شروع نہیں ہو سکی ٹھیک ہے لیاقت شکریہ آپ کا کرونا سے بچنے کے ایس او پیز پر عمل کریں کیونکہ کرونا کی دوسری لہر بہت خوفناک ہونے لگی ہے وبا سے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سین تیس افراد دم توڑ گئے جہاں بھاک افراد کی تعداد سات ہزار دو سو تیس ہو گئی دو ہزار دو سو آٹھ نئے مریض بھی سامنے آگئے ملک بھر میں اب ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں غفلت سے اموات میں اضافہ موزی وارس مزید سین تیس افراد کی جان لے گیا جہاں بھاک افراد کی تعداد سات ہزار دو سو تیس ہو گئی مزید دو ہزار دو سو آٹھ افراد میں وارس کی تصدیق کے بعد مریضوں کی تعداد تین لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو اسی ہو گئی ہے ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو باسٹھ تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق سن میں ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو بتیس خیبر پختونخواہ بیالیس ہزار آٹھ سو پندرہ پنجاب میں ایک لاکھ گیارہ ہزار چھ سو چھبیس اسلام آباد چوبیس ہزار آٹھ سو اکتر بلوچستان میں سولہ ہزار پانچ سو انتیس آزاد کشمیر میں پانچ ہزار چھ سو چالیس کیسز ہیں جبکہ گلگت بلوچستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار چار سو سٹھ سٹھ ہو گئی تین لاکھ پچیس ہزار سات سو اٹھاسی مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارکیز میں تقریبات پر پابندی کے خلاف کیس نمٹا دیا عدالت نے قومی صدا کے فیصلوں میں مداخلت سے معذرت کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ وزیر آزم کو تو دوسروں کے لیے مثال ہونا چاہیے گلگت بلوچستان میں غریب عوام کو کرونا میں جلسوں میں نکالا گیا غیر معمولی حالات ہیں وبا کے باعث ہم نے ایک بہت اچھے چیف جسٹس کو کھو دیا پارلیمنٹ سے بہت توقعات ہیں قومی ادارے نے کرونا پر فیصلہ کیا ہے عدالت اس پر سوال نہیں اٹھا سکتی آگے بڑھتے ہیں ہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر آزم عمران خان فیصلہ آباد پر ہانچ گائے ہیں عثمان بزدار نے ارپورٹ پر ان کا استقبال کیا ہے وزیر آزم بزنس کمیلٹی سے ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل منفیکچررز اور ایکسپورٹرز سے بھی ملاقات ہوگی وزیر آزم فیصلہ آباد میں لنگر خانے اور ترقیاتی منصوبوں کے افتتاب بھی کریں گے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان فیصلہ آباد کے ارکانیں سمنی اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے وزیر آزم عمران خان آج فیصلہ آباد کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ تاجر برادری سے ملاقاتیں کریں گے اس کے علاوہ بزنس کمیلٹی ٹیکسٹائل منفیکچرز اور ایکسپورٹرز سے بھی ان کی ملاقاتیں شیڈیول ہیں عمران خان لنگر خانے اور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاب بھی کریں گے اور وزیر آزم نے الیکشن سے پہلے فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل پولیسی کا اعلان کیا آسد عمر ایسا کہتے ہیں وزیر آزم نے فیصلہ آباد کی انڈسٹری آباد کرنے کا وعدہ کیا تھا جہاں مزدور بے روزکار ہو رہے تھے آج وہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے آسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب سرمایہ کاری ہو رہی ہے ہزاروں مزدوروں کو روزکار مر رہا ہے ہزاروں مزدور کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم ممران خان نے الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل پولیسی کا اعلان کیا تھا آج وہ اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم نے فیصلہ آباد کی انڈسٹری آباد کرنے کا جو وعدہ کیا تھا آج وہ پورا ہو جائے گا